موسیقی 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 نہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور علاقے کے حوالے سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے بشمار ترقیاتی کام کروائیں روڈز گلیوں کی تعمیر ٹو بلز لگائے ہیں سکولوں کی تعمیر کالجز کی تعمیر بشمار ترقیاتی ہے بہت بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے تو اس حوالے سے ہمیں امید ہے کہ مزید بھی وہ انشاءاللہ تعالی علاقے کی بہتری اور اس ملک کی بہتری کے لیے انشاءاللہ کام کریں بلکل انشاءاللہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا کچھ ہو وہ دوبارہ سے آئیں اور دوبارہ سے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں ہم باہت کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے تھے اور پورے کرنے میں وعدے میں کتنا وہ کتنا ان کا عمل دکھل ہے کس حد تک وہ اس چیز کو پورا کر سکیں ہیں ابھی تک تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے لیکن لگ بگ تقریباً ڈیر سال کا عرصہ گزر چکے اس گورنمنٹ کو پی ٹی اے کی حکومت کو تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک وہ پازٹیوٹی مطابق یہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے ابھی تک ان کی گاڑی جو پٹڑی پہ وہ صحیح طرح سے نہیں چل رہی ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے انہوں نے کہا اور کر کے دکھایا نہیں ابھی تک تو لوگ ان سے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہیں ان کی بہت ساری یہ شاید ابھی بچے ہیں پولٹیکل لیول میں اس طرح بڑے نہیں ہوئے جیسے ہمارے بڑے بڑے پولٹیکس ہیں پولٹیشنز ہیں جنہوں نے اچھے اچھے کام کی ہیں اور ملکی بہتری کے لیے بہت سارے کام کی ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت کچھ ابھی سیکھنے کی زودہ ہے ابھی بہت چھوٹے ہیں تو اور آپ بتائیں کہ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے مطلب ایک سوشل آکٹویسٹ کی طرح نا میں آپ سے سوال کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک میں ایسی کیا چیز ہے جو لاکھ کر رہی ہے کہ ہمیں وہ کرنی چاہیے ایسی سوشل آکٹویسٹ مل کے کہ وہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ بہتری کی طرف آئے کامیابیوں کی طرف آئے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دن میں نے ایک اس حوالے سے ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی لکھا تھا گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے عوام جو ہے نا گریب طبقہ لوگ وہ ریلیف مانگتے ہیں اگر ان کو ریلیف نہیں ملے گا تو زندگی کو کیسے آگے وہ بڑھائیں گے اور اس گورنمنٹ کو تو خیر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کام کی ضرورت ہے ابھی تک یہ اتنی الیجبل نہیں ہوئی کہ عوام کو ریلیف دے سکیں میں ٹی وی پروگرام بھی دیکھتا ہوں اخبارات بھی پڑھتا ہوں یقین کریں اس وقت ہمارا ملک یہ پیارا وطن ہمیں اس سے محبت ہے یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں تو ابھی تک یہ بہت زیادہ کرائیسس میں ہے کہ خدا کریں یہ کرائیسس سے نکلے اور ان کو کوئی ان میں بھی بیتری آئے حکمرانوں میں بھی اور یہ عوام کے لیے سوچیں بلکہ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں اگری کرتی ہوں آپ کے بات سے عمران خان نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا کسی سے لون نہیں لوں گا دوسری کنٹری سے بات واضح ہے کہ گورنمنٹ جو آئی تھی نا کیا نامہ پاکستان بیپس پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی انہوں نے پانچ سالوں میں اتنا لون نہیں لیا آئے ایف ایم آداروں سے جتنا انہوں نے ایک سال میں لے لیا انہوں نے ایک سال میں تقریبا گیارہ کھرب روپیہ لون لے لیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر اس عوام کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے اور ابھی تک اتنا بڑا لون لے کر بھی ٹیکسس بہت زیادہ لگا کر بھی عوام پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال کر بھی کوئی ترکیاتی کام ہمیں تو نہیں نظر آ رہے جس سے عوام کو بھی ریلیف ملے لوگوں کے بل بھی کام آئے پیٹرول بھی کام ہو اور چیزیں آلو پیاز بھی سستہ ہو جائے دیکھیں یہ جو روز مرہ استعمال کی جیزیں ہیں یہ گریب امیر ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں عوام کو تو چاہیے ریلیف ان کو چیزیں سستی چاہیے لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے with the passage of time ایسے ایسے ہی اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ادا کرے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عوام کے لیے یہ غمران سوچیں اور ان کے لیے بہتر کام کر سکیں ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ غمران ہمارے ملک کے لیے بہتری چاہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھا پاکستان ہم دیکھیں آنے والی جنریشن اچھا پاکستان دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ آنے والی جنریشن جو ہے پڑی لکھی جنریشن ہماری یوتھ جو ہے وہ پڑی لکھی ہے اب انپرڈ پولٹیشنز تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں آئیں گے یا جالی ڈگریوں والے پولٹیشنز آگے نہیں آئیں گے تو پڑی لکھی پڑی لکھی یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ آپ کو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے as a social activist as a politician دیکھیں جی یہ جو نئی نسل ہے پڑی لکھی نوجوان ہیں یہ کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پڑی لکھی لوگ ہیں اور ان کو موقع دینا چاہیے انہیں آگے آنا چاہیے تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کو اس ریاست کو تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ پڑھ لکھ جائے ان میں ایک awareness develop ہو اور وہ ملک کی ترقیمہ اپنا عام کے اطار ادا کرسے سر یونین کانسل چونترہ کے حوالے میں یونین کانسل چونترہ ملک انہیں کون کانسل سے کام کیے ویس کے حوالے سے میں تو کوئی کسی سیاسی سیٹ پر نہیں رہا ہوں ہمارا تو وابستگی ہے چونسار علی خان صاحب کے ساتھ تو یونین کانسل چونترہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بیشمار ترقیاتی کام کروائیں اور نہ صرف یونین کانسل چونترہ ملکی حلقہ این ای فیفٹی نائن میں پی پی ٹین میں اور یہ ان کا دوسرا حلقہ ٹیکس لابا ہے وہاں پہ بھی وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ دورہ کریں وہاں کا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کام ہوئے ہوئے تو انشاءاللہ مزید بھی اچھے کام ہوں گے ہمیں تو کوئی امید ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو وہ علاقہ کے عوام کے لیے سوچے ہماری یونین کانسل کے لیے سوچے ہمارے حلقے کے لیے سوچے اس ملک کے لیے سوچے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بیتری کی طرف قدم اٹھے گا سر اب ہم علاقہ سے وہاں کے بارے میں بات کریں گے کچھ کہ وہاں پہ جب چودری نصار کا ٹائم پیلٹ تھا تو تب ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ لینڈ مافیا نہیں تھا وہاں پہ لوگوں کی پراپٹی سیف رہتی تھی لیکن اب بہت سارے ایسے لوگ اٹھ پڑے ہیں یا ہم کہیں گے بہت سارے ایسے گانگز بن گئے ہیں جو کہ بہت ساری پراپٹیز کو جو ہے نا اوور کم کرنا چاہتے ہیں جو اس کو جو ہے نا ہینڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے کس کی نا اہلی کی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا یا وہاں پہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ کیوں نہیں نظر کر رہے ہیں کہ کیوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ ہو رہے ہیں کیوں لوگ اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ سے تو اس کے بارے میں بتائیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب چھو نساریلی خان کا دور تھا تو اس وقت ایسا کام لینڈ مافیا کا بالکل متارک نہیں تھی اور ان کی مکمل دسترست تھی تھانوں میں بھی اور عوامی حلقوں میں بھی لیکن جب سے وہ نہیں ہے اب ذریعی سی بات ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے تو گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ تو اب وہاں پہ جو منفی ایکٹیوٹیز ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں لینڈ مافیا بھی اور روج پہ ہے اور انتظامیاں کی بھی نائلی ہے گورنمنٹ کی بھی نائلی ہے کہ ان پہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا اور یہ دن بے دن اس طرح کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے میں سبتا ہوں گورنمنٹ کو ایک مصبت کردار ادا کرنا چاہیے اور انتظامیاں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کو فعل طریقے سے ہنڈل کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں تو آپ کے علاقے میں قیادت کا فقدان ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں ہمارا جو علاقہ ہے ایک ذرخیز علاقہ ہے آہ تھانا چونترا کی جو ہسٹری ہے وہ سب کے سامنے ہیں آپ تو کافی لوگ پڑھ لے کے ہیں سلج کے ہیں ایچوکیٹڈ پرسنز ہیں تو جہاں تک قیادت کا تعلق ہے تو قیادت چونتر ساریلی خان سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی قیادت ہے لیکن یہ ہے کہ اب دن بہ دن اچھا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو سب جب دوبارہ اقتدار مائیں گے تو مزید جو ترکیاتی کاموں کا سلسلہ رکا ہوا ہے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا اور ہمیں کوئی امید ہے اس گورنمنٹ کے اوپر بھی کہ یہ بھی اللہ کرے کی ترکیاتی کاموں کی طرف توجہ دیں عوامی مسائل کی طرف توجہ دیں اور لینڈ مافیا کی روک تھام کے لیے اس پہ بھی توجہ دیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ خیر کرے گا وقت نظرنے کے ساتھ ساتھ بہتری آئے تحریک انصاف ایک انصاف والی ہماری حکومت ہے بای در نیم تو آپ وہ این ای ففٹی نائن جو علاقہ سواں میں ہے وہ اتھانک جہری کی جو ہے نا کے پیسے کھا رہے ہیں وہاں پہ ان کے بیچ میں رہ کے بہت سارے ایسے کام کریں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھنی بات یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کمپین کر رہی تھی الیکشن سے پہلے تو انہوں نے بہت بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم تھانا کیجاری کی سیاست بھی ختم کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم بہت سے کام کریں گے لیکن جہاں تک تھانا کیجاری کی سیاست کا تعلق ہے وہ تو زیادہ اور اوچھ پہ آپ ٹھیک ہے اور غلط کام بھی ہو رہے ہیں کرپشن کی بھی انتہا ہے کرپٹ مافیا بھی حرکت میں ہے تو میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے کوئی پازٹیو اقدامات نہیں کی کہ ان لوگوں کو روکا جائے یعنی کی روک تھام کی جائے تو دیکھیں اب اس موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر بھی توجہ دے اور تھانا کیجاری کی جو سیاست ہے یہ جو نیگٹیوٹی ہے یہ جو پیسوں کا کاروبار ہے درلین دن کا اس کو ختم ہونا چاہیے اب لوگوں میں اویرنس آ رہی ہے لوگ پر ٹک گئے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ علاقائی حوالے سے بھی بلکہ ملکی حوالے سے بھی اس پر کنٹرول ہونا چاہیے گورنمنٹ نے آ کے کہا تھا کہ جی ہم پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صد تک وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے مقرمات جو کرپشن کے تھے وہ کیا آہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں یا وہ ابھی تک کدھر ہی ہیں کہ وہ ابھی تک ان چیزوں میں فسے ہوئے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ اکاؤنٹابلٹی کو کریٹ کرنا یا اعتصاب کرنا یہ اچھی بات ہے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑنا چاہیے انہوں نے اگر غلط طریقے سے غلط ذریعے سے پیسہ کمایا ہے تو وہ وصول ہونا چاہیے لیکن جو مجودہ گورنمنٹ کا واولہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرپشن 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 پہ وہ کام ہو رہا ہے اور جسٹ ایک میڈیا ٹرائل ہے لیکن عملی طور پر اقتعامات بہت کام ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بجائے اس کے کرپشن کا شور ڈالیں اس پہ پریکٹیکلی کام کریں اور عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں تو جو کرپٹ لوگ ہیں کرپٹ مافیا ہے اس پہ کنٹرول کریں ان کو پکڑیں لیکن اگر مجودہ گورنمنٹ زیادہ کرپشن کا شور ڈال رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ خود بھی کرپشن کر رہے ہوں تو اس پہ بھی انٹرنل میٹرز پہ بھی توجہ دیں اور وزراء کو دیکھیں ان کی جانت پر تال کریں وہ کیا کام کر رہے ہیں عوام کو کس سر تک ریلیف دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پہ بھی توجہ دینا چاہیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھانا اچھی بات ہے لیکن میڈیا ٹرائل سے زیادہ پریکٹیکلی کاموں کی طرف توجہ دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے آئندہ آنے والے وقت میں آپ کا کیا رہندہ عمل ہے کہ آپ سیاست میں اپنے آپ کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں بیسیکلی ابھی تو سیاست میں کوئی الیکشن لڑنے کا تو وہ نہیں میرا فیلحال لیکن یہ ہے کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اچھے پولیٹیکل لوگ آئیں پڑے لکھے لوگ آئیں ایڈوکیٹڈ پرسن آئیں اور ہم تو جناب سے انسار علی خان کے ساتھ ہیں جب تک وہ ہیں اور ان کے ساتھ ہی کام کریں گے اسے ملکے تو باقی علاقے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو زیادہ تر ایکٹیوٹیز لوگوں کی اب وہ اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گے بہتر ہوگا مزید وقت ازنے کے ساتھ اچھے کی امید ہے تینکیو سو مچ سر فور گیونگیور ٹائم ایف ایم سی آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے اسی سکیجول میں سے ہمارے لئے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا تینکیو سو مچ سر جی میں آپ کی ٹیم کا ایف ایم سی میڈیا کا بہت زیادہ تہ دل سے شکر گزاروں کہ آپ نے مجھ جیسے نے چیز کو موقع دیا باتیں کرنے کا بہت شکریہ ایف ایم سی کا موسیقی موسیقی